موسیقی میری پہنوں بھائیوں اور پورے پاکستان میں جتنے لوگ میری آواز کو سن رہے ہیں میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک دس دن کے بعد مسیحی برادری نا صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی سب سے بڑی عید کرسمس منائے گی لیکن لیکن ظلم کا عالم یہ ہے کہ وہ جن کو اس ملک میں صرف صفائی کا کام دیا جاتا ہے اور جو آپ کی گندگی اٹھاتے ہیں اور سوچئے کہ جس دن وہ نہیں اٹھائیں گے اس دن آپ کی کیا حالت ہوگی ان کے ساتھ نہ صرف تزہیق امیز سلوک یہاں پر کیا جا رہا ہے سروس حصہ سبتال کے اندر ان کو چوڑا کہہ کر پکارا جاتا ہے بلکہ پچھلے دھائی ماہ سے جو سب سے کم تنخواہ لینے والے ملازمین ہیں یہاں پر جو صفائی کا کام کرتے ہیں ان کو تنخواہیں نہیں دی گئیں جب یہ لوگ تنخواہوں کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہاں پر موجود ایک فراؤن ظالم ڈائریکٹر فنانس جس کا نام شاہد محمود ہے وہ دھمکیاں بھی لگاتا ہے اور ان سب کو چوڑا کہتا ہے اور کہتا ہے چوڑے میرے دفتر سے چلے جائیں کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے یہ وہ پاکستان ہے جس کا قائد اعظم محمد علی جناب بانی پاکستان نے جس کا وعدہ کیا تھا کیا یہ وہ پاکستان ہے آج میں یہاں پر توجہ چاہتا ہوں پنجاب کے وزیر اعلیٰ جناب پرویز الہی کی پنجاب کی ہیلتھ منسٹر یاسمین راشد صاحبہ جو انصاف کی بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں دو نہیں ایک پاکستان لیکن یہاں سرو سے زہ سبطال کے اندر جو یاسمین راشد کے اندر ہے یہاں پر ایک نہیں دو پاکستان ہے اور یہاں پر ملازمین کے درمیان مذہب کی بنیاد پر رتبے کی بنیاد پر واضح تفریق ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر ابھی اس سبطال کے ایم ایس یہاں پر تشریف لائے تھے اور ان کی بیبسی دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی کہ ایک سبطال کا ایم ایس جو اس سبطال سبطال کا ان چارج ہے وہ ڈیو فنانس کے آگے کتنا بیبس نظر آیا ہے لیکن میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگلے دو دن کے اندر اگر ان کی تنخواہوں کا مسئلہ حل نہ ہوا تو ہمارا اگلا پڑھاؤ لہور پریس کلاب کے باہر ہوگا میرے تمام ساتھی آپ کے ساتھ وہاں لہور پریس کلاب کے باہر بیٹھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ وقت ہے کہ وہ لوگ تمام نمائندے جو اقلیتوں کے نام پر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اقلیتوں کے نمائندے ہیں وہ دیکھیں کہ یہاں آپ کی بہنوں آپ کی بیٹھیوں آپ کی موں کے ساتھ اس طرح کا تضحیق ہمیں سلوک ہو رہا ہے وہ سارا مہینہ لوگوں کا گند اٹھاتے ہیں ان کی صفائی کرتے ہیں لیکن مہینے کے بعد اگر ان کو عجرت نہیں ملنی ان کی ان کو تنخواہ نہیں ملنی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بعد ان کا کوئی وارث مجھے یہاں پر نظر نہیں آرہا میں آخر میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ چپ نہیں رہے آپ نے ظلم سہ کر خاموشی اختیار نہیں کی بلکہ آپ نے اعلان بغاوت کیا ہے آپ نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا حق لینے کے لیے جہاں تک ہو سکے جب بھی ہم اپنی آواز ہر سطح پر پہنچائیں گے موسیقی